السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے سیفر رحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ صاحب سمو امیر آج دیوان امیری میں ڈیموکریٹک جمہوریہ کونگو کے صدر کا خیر مقدم فرمائیں گے وزیر آزم نے موٹر سائیکلوں کی قطر گرینڈ پرائز کی اختتامی تقریب دیکھی وزارت سہت انٹی کوویڈ نائنٹین ویکسینیشن کے قومی پروگرام کو مزید توسیع دے رہی ہے امریکہ اور اقوام متحدہ کے ایلچی یمن میں امن کے مسئلے پر بحث کے لیے مسقط اور ریاض کے درمیان آ جا رہے ہیں اور سودان میں ایک غیر معمولی سمجھوتا ہوا ہے جس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ سٹیٹ کا کوئی سرکاری مذہب نہیں ہوگا سامن یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیشہ خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب اسموب امیر شیخ تمیم بن حمد آل سانی آج پیر کے روز دیوان امیری میں ڈیموکریٹک جمہوریہ کونگو کے صادر فلیکس چیس کیڈی کا خیر مقدم فرمائیں گے کونگو کے صادر ملک کے سرکاری دورے پر دوہہ پہنچ چکے ہیں وزیر معاصلات و کمیونکیشن جناب جاسم بن سیف اسلیتی نے ان کا استقبال کیا تھا آج ہونے والی اس سربراہی ملاقات میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات انہیں فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلجسپی کے موضوعات زیرے بحث آئیں گے وزیر آزم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل سانی سے موٹر سائیکلوں کی ورلڈ یونین کے سربراہ جناب جارج ویگاس نے ملاقات کی ہے وہ موٹر سائیکلوں کے قطر گرین پرائز ریس بربا کے فائنل مقابلے دیکھنے کے لیے دوہہ آئے ہوئے ہیں اور کل کی اس ملاقات میں قطر اور اس یونین کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی اس حسنا میں وزیر آزم و وزیر داخلہ نے موٹر سائیکلوں کی ورلڈ چیمپینشپ موٹو جی بی ٹوانٹی ٹوانٹی ون کی پہلی ریسز کے فائنل مقابلے دیکھے وزیر آزم نے انجن سپورٹس کی قطر اکیڈمی کا بھی دورہ کیا اور اس اکیڈمی کے پروگاموں کی تفصیلات سنی وزیر آزم نے انجنوں کی ڈیجیٹل سپورٹس کی میزبانی کے لیے جدید ترین ٹکنالوجی پر مشتمل آلات بھی دیکھے متعدد و درہ موٹر سائیکلوں کی سپورٹس کے ورلڈ یونین کے سربراہ متعدد یونینز کے سربراہان اور اس چیمپینشپ کے مہمانان بھی اس دورے میں ان کے ہمراہ تھے اور اس موقع پر کورونا وارس کوویڈ نائنٹین کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے احتیاطی اقدامات کی مکمل پابندی کی گئی نائب وزیر آزم وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ کی سرپرستی اور مسلح افواج کے چیف افستاف جنرل پائلٹ غانم بن شاہین الغانم کی موجودگی میں مسلح افواج نے العدید ٹو زیرو ٹو ون نامی مشقیں مکمل کر لی ہیں یہ مشقیں دو ماہ تک جاری رہی ہیں اور ان میں امیری مسلح افواج کی تمام شاخوں اور شعبوں امیری گارڈ، وزارت داخلہ، لخویہ فوس، ترک فوج، امریکی فوج، وزارت معاصلاتوں کے منکیشن، وزارت سہت عامہ، قطر پیٹرولیم اور شہری ہوابازی کی اتھارٹی نے حصہ لیا ہے مسلح افواج کے عالی افسران، امیری گارڈ، وزارت داخلہ، لخویہ فوس، ترک فوج اور امریکی فوج کے عالی افسران اور مختلف وزارتوں، کارپوریشنز اور اتھارٹیز کے نمائندے بھی کل کی اس اختتامی تقریب میں شریک تھے قطر اور اقوام متحدہ کے درمیان بنیادی پارٹنرشپ قائم ہے تاکہ ترقیاتی مقاصد حاصل کیے جا سکیں پائدار ترقی کے مسائل اور موسمیاتی تبدیلیوں کے بارے میں دونوں کے نقطہ ہائے نظر میں یک ثانیت اس پارٹنرشپ کا ایک پہلو ہے نائب وزیر آزم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق اقوام متحدہ کی 26ویں کانفرنس کے سربراہ جناب الوک شارمہ نے ملاقات کی ہے اس میں قطر اور اقوام متحدہ میں موسمیات کے امور کے درمیان تعلقات و تعاون پر بات چیت کی گئی نائب وزیر آزم و وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پائیدار ترقی سے متعلق اقوام متحدہ کے مقاصد اور دو ہزار تیس کا قطر نیشنل ویجن ملک کی پائیدار حکمت عملی یعنی سٹریٹیجی کی اصل بنیاد ہے اور اسی تعاون کے زمن میں وزیر بلدیہ و ماہوریات انجینئر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکیہ السبعی سے بھی جناب الوک شارمہ نے ملاقات کی ہے جس میں موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے اور ان کے اقتصادی ماہوریاتی اور سماجی پہلووں اور اثرات پر بات چید کی گئی دریانسنا وزیر مملکت برائے امور توانائی انجینئر سعاد بن شرائدہ القابی سے بھی اقوام متحدہ کے اہلکار نے ملاقات کی ہے جس میں موسمیاتی تبدیلیوں کے مسائل کے ساتھ برطاؤں میں قطر کے توانائی کے شعبے کے کردار پر بات چید کی گئی اور اس میں پائیداری کے بارے میں قطر پیٹرولیم کی سٹریٹریجی سر فیرست ہے جس کا گزشتہ دنوں ہی اعلان کیا گیا ہے قطر نے انڈونیشیا کے شہر ماکاسار میں ایک کیتھولک چرچ میں ہونے والے دھماکے کی سخت الفات میں مضمت کی ہے اس دھماکے میں متعدد اشخاص زخمی ہو گئے ہیں وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں قطر کے اس مستقل موقف کو دہرایا ہے کہ وہ تشدد اور دہشتگردی کو مسترد کرتا ہے خواہ اس کی وجوہات و اسباب کچھ بھی کیوں نہ ہوں بیان میں زور دے کر کہا گیا ہے کہ قطر عبادت گاہوں کو نشانہ بنانے اور پرعم لوگوں کو حراسہ کرنے کو سختی سے مسترد کرتا ہے وزیر صحت عام ڈاکٹر حنان محمد الکھواری نے شہر الوقرہ میں گاڑیوں میں ہی ویکسینیشن کے سینٹر کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے کوویڈ نائنٹین کے خلاف جاری ویکسینیشن کے قومی پروگرام کو فروغ حاصل ہوگا اور اس پہ مزید توسی آئے گی اور وزارت سہت کا منصوبہ بھی یہی ہے کہ ویکسینیشن کے عمل میں مزید تیزی لائی جائے وہ اس نئے مرکز کا دورہ کر رہی تھی اس اسنا میں وزارت سہت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کرونا وارث کے مزید چھ سو انتالیس نئے مصدقہ کیسز ریجسٹر ہوئے ہیں اور تین سو پچپن بیمار سے ہتیاب ہو گئے ہیں کوئی مریض فوت نہیں ہوا اور گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران انتیس مریضوں کو آئی سی یو میں اور دو سو مریضوں کو اسپتال میں داخل کیا گیا ہے کرونا وارث کی روک تھام کی بیناناقوامی کوششوں میں سلوہ ڈور نے قطر کی جانب سے کوویکس سسٹم کے تحت اسے دی جانے والی ویکسین کی دوسری کھیب بھی وصول کر لی ہے اور اس کھیب کو وصولی کے موقع پر سلوہ ڈور میں قطری سفارت خانے کے ناظم الامور جناب تاریخ عثمان العثمان اور جمہوریہ سلوہ ڈور کے خارجہ دفاع اور صحت کے وزارہ بھی وہاں موجود تھے عالم سطح پر ہی اردن نے کرونا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافے کے پس مندر میں اس وبا کی روک تھام کے لیے ماہ رمضان کے بعد تک یعنی پندرہ مئی تک کرفیو کی مدت میں توسیح کر دینے کا فیصلہ کیا ہے ادھر روس کے صدر فرادی میر پوٹن نے اس توقعوں کا اظہار کیا ہے کہ ان کا ملک اس سال موسم گرمہ میں عوامی تحفظ کے مرحلے تک یعنی ہرڈ ایمینٹی کے مرحلے تک پہنچ جائے گا اور وینز ویلا کے صدر نکولاس میڈورو نے تیل کے مقابل ویکسین کے حصول کا طریقہ پیش کیا ہے تاکہ بیرن اقوامی پابندیوں کا شکار ان کا نظام حکومت تیل بیش کر اینٹی کورونا وارس ویکسین خرید سکے جبکہ اس وقت ان کے ملک میں اس وارس کی دوسری لہر بھی آ چکی ہے یمن کے حوالے سے اقوام متحدہ کے ایلچی مارٹن گریفت اور امریکی ایلچی ٹیم لینڈر کنگ نے ریاض میں اعلی یمنی قائدین کے ساتھ سعودی امن منصوبے پر بات چیت کی ہے جبکہ اس سے پہلے وہ دونوں مسقط میں حوثیوں کے وفد کے ساتھ ایک ملاقات کر چکے ہیں ادھر معرب میں مارک برپا ہیں یمنی صدر عبدربو منصور حادی نے ریاض میں اپنی اقامتگاہ پر دیے گئے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ان کی حکومت یمن میں امن کو بحال کرنے کے لیے ہر منصوبے اور ہر کوشش پر مصبت رویہ اپنائے گی لڑائی سے متعلق خبر یہ ہے کہ شہر معرب کے شمال مغرب میں القصارہ کے محاض پر یمنی فوج اور حوثیوں کے درمیان زبردست چھڑ پہ شروع ہو گئی ہیں اور سعودیہ نے اس کے جنوبی حصے کی طرف بھیجے گئے دو ڈرون تیارے مار گرائے ہیں اور یہ بھی اعلان کیا ہے کہ حوثیوں کی جانب سے خمیس مشیج کی طرف بھیجے گئے ڈرون تیارے کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے جنوبی سودان کے دارالحکومت جوبا میں ایک غیر معمولی واقعہ ہوا ہے کہ وہاں سودان کی حکومت اور شمال کی عوامی تحریک نے ایک سمجھوتے پر دستخط کر دیئے ہیں جسے اصولوں کے اعلان کے پروٹوکول کا نام دیا گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ سودان ایک سیکلر سٹیٹ ہوگا مذہب اور دین کا سٹیٹ کے مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اور ملک دینی مسائل میں بلکل غیر جانبدار رہے گا اور سودان سرکاری طور پر کوئی دین بھی نہیں اپنائے گا اس سمجھوتے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سودانی ریاستوں کو خود مختاری دے دی جائے گی اور ایک متحدہ قومی فوج تیار کی جائے گی جو سودانی تنوہ کی اکاسی کرے گی سودانی خود مختار کاؤنسل کے سربراہ عبدالفتاف برہان اور شمال مغرب کی عبامی تحریک کے سربراہ عبدالعزیز الحلو دونوں نے اس سمجھوتے کا خیر مقدم کیا ہے روس نے مصر کو پیش کش کی ہے کہ وہ نہر سویس میں فسے ہوئے بڑے بحری جہاز کو نکالنے کے لیے اس کی مدد کرنے کو تیار ہے خود مصر کی جانب سے اس بحری جہاز کو دوبارہ تیران یعنی اس کی فلوٹنگ کے لیے کوششیں جاری ہیں اور مصر چاہتا ہے کہ اس بحری جہاز کا بوجھ کم کیا جائے لیکن ماہرین اس رائے پر متنبع کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جہاز سے کنٹینرز اتارنے کا عمل بہت پیشیدہ ہوگا اور اس میں بہت زیادہ وقت لگ جائے گا اور میانوار میں فوج کی جانب سے نہت سبل مظاہرین کو قتل کر دینے واری طاقت کے استعمال کی مضمت کی جا رہی ہے پرسوں کے خون ریز دن کے بعد جس میں متعدد بچوں سمیت ایک سو اکتالیس اشخاص کو قتل کر دیا گیا تھا کل پھر وہاں کے مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے بارہ ملکوں کی فوجوں کے کمانڈروں نے جن میں امریکہ برطانیہ جاپان اور جرمنی شامل ہیں برما میں فوج کی جانب سے مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال کی مضمت کی ہے آج کے یہ لشتیہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر تیش خدمت ہے صاحبِ سموب امیر آج دیوانِ امیری میں ڈیموکریٹک جمہوریہ کونگو کے صدر کا خیر مقدم فرما رہے ہیں وزید آزم نے موٹوسائیکلوں کی قطر گرانڈ پرائز کی اختتامی تقریب دیکھی وزارتِ صحت انٹی کوویڈ نائنٹین ویکسینیشن کے قومی پروگام کو مزید توسید دے رہی ہے امریکہ اور اقوامِ متحدہ کے ایلچی یمن میں امن کی مسئلے پر بحث کے لیے مسقط اور ریاض کے درمیان آ جا رہے ہیں اور سودان میں ایک غیر معمولی سمجھوتا ہوا ہے جس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ سٹیٹ کا کوئی سرکاری مذہب نہیں ہوگا ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا اسلام علیکم دستوں مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفرومیٹک لگی ہوگی اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لئے میرے یوٹیوب چینل گفشف کی شیخ اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائٹ کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے ہیڈیو